اللہ اللہ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے صبح کو توبہ کی شام کو سکرین پر موائل کی سکرین پر ہم گندہ گانا دیکھ رہے ہیں صبح کو توبہ کی شام کو ہم فون پر غلط باتیں کر رہے ہیں صبح کو توبہ کی شام کو عشاء چھوڑ دیا عشاء میں توبہ کی صبح کو فجر چھوڑ دیا عزیز یہ توبہ توبہ نہیں ہے یہ مزاق ہے اور آپ کو بتا دوں جہنم کی جو آگ ہے نا مسلمانوں اس آگ سے کئی گناہ زیادہ تیز ہے یہ جو آگ ہے نا جو دنیا میں جس سے کھانا آپ بناتے ہیں لوگو یہ جہنم کی آگ کے پاسن بھی نہیں ہے نا نا اس کے عریف قریب بھی نہیں ہے اس آگ سے اس کا تصور بھی نہیں ہے سن لیجی آپ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو دنیا میں آگ ہے یہ آگ جہنم کی آگ کے پاسن نہیں اگر جہنم کی آگ دنیا میں بھیجی جائے تو دنیا والوں تمہارا جینا محال ہو جائے اور آج ہمارے حال کیا ہوتے ہیں ہمارے حال یہ ہوتے ہیں جلسہ سنا آصف سیفی کی گفتگو سن رہے ہیں مکمل طور سے ان کی گفتگو کا جادو ہمارے ذہن پر ہے ہاں یار بات تو بہت صحیح ہے یار کام تو غلط کرتے ہیں اب توبہ کر لیں گے یار اب نہیں چھ بولیں گے یار نماز اب جھوٹ بولنے ہی نہیں زنا کی کرنا تو دور کے بعد ہائے ہائے اب تو سوچیں گے بھی نہیں اب توبہ کر لی لیکن صبح کوئی جیسے کسی شادی پارٹی میں شرکت کی بے پردہ بے خیرت عورتوں کو دیکھا جب بالوں کو کھول کے مائکپ کر کے اپنے چہرے کو ظلف لہراتی ہوئی جب تمہارے سامنے سے گزری تو آصف سیفی کی گفتگو کا اثر نہ رہا اب اس کے حسن کا جادو چل گیا رات کے خطبہ کی تقریر کا اثر نہ رہا اس حسن کا جادو چل گیا اب رات کی توبہ جاد نہ رہی اس کی لہراتی ظلفوں کا جادو چل گیا اب آمینہ کے لال کی محبت کا اثر ختم ہو گئے اب اس کے بھیلے اور رنگیلے کپڑوں کا جادو چل گیا ہاں افسوس کی بات ہے مسلمان کیسی بات کرتا ہے تیرے سامنے سے کوئی پیپرتا خاتون گزر جائے تو توبہ بھول جائے تیرے سامنے سے کوئی ظلفوں کو لہراتی ہوئی حسین لڑکی گزر جائے تو علماء کی تقریر بھول جاتا اپنی توبہ بھول جاتا اس کے حسن میں کھو جاتا آصف جنت ہوگی جنت میں بلال کا تاخلہ ہوگا ہورانے جنت بلال کو چاروں طرف سے گھیر کے کھڑی ہوں گی ہر جنت کی ہور کی خواہش ہوگی بلال مجھے قبول کرے بلال مجھے قبول کرے جنت کی ہوریں اپنے اپنے اوساب بتا رہی ہوں گی میں بڑی خوبصورت ہور ہوں میں ایسی ہور ہوں میرے لیے تو وہ وہ فلا فلا عابد مشتاق رہتا ہے بلال تیری خدمت میں دی گئی ہوں بلال قبول کر لے بلال کا ایک جملہ ہوگا جنت کی ہور اپنے حسن کو علم ہٹاؤ جس نے محمد کے چلقوں کو دیکھا ہو وہ تمہارے حسن کو خاتل میں نہیں لاتا ہے باہم اللہ باہم اللہ مجھے جنت میں اپنے حسن کا سیر نہ بناناو میں نے تو حجاز مقدس کی سرزمین پر گرم ریت پہ ننگی پیڑ سے لیٹ کے امیہ کا کورا کھا کے جب محمد عربی کا حسن میری نگاہوں میں گھومتا تھا تو جو مسا مجھا گوڑے میں آتا تھا وہ تری جنت میں کہاں آتا ہے ہم کو جنت نہ دے یا الہی ہم درے مصطفیٰ مانگتے ہیں مانگنے کی اداوں کو دیکھو یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں بلال کہیں گے اے جنت کی حورو اپنے حسن کی اصحاب اس سے بیان کرنا جس نے مصطفیٰ کے جلوے نہ دیکھے ہو بہت اچھی بات ہے جس نے مصطفیٰ کے جلوے نہ دیکھے ہو ان سے کرنا اب میرے سامنے تو اپنے حسن کی اصحاب بیان کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھا بس ٹھیک ہے میری غلامی میں دیا گیا قبول کرتا ہوں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مجھے جو جنت ملی ہے وہ ٹکڑا نبی کا پڑوس ہے کہنا ہی ہے ہمیں تو جنت مل جائے تو بڑے خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے بہت اور جنت مل گئی وہ واقعی بات ہے ہم جیسے کو جنت مل جائے یہی بڑی بات ہے بھائیوں بڑی بات ہے کہ نہیں ہے ہم یہ کہاں دیکھ رہے ہوں گے کہاں ملے لیکن بلال کہہ رہا ہوگا میں تمہیں نہیں دیکھتا یہ جنت میں داخل ہو یہ بھی نہیں دیکھتا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جہاں میری انٹری ہوئی ہے وہاں نبی کا پڑوس ہے کہ نہیں ہے تیرا دیدار میری زندگی ہے تیری جدائی میرے لئے قیامت ہے لوگو ذرا غور کرو یار وہ کونسی توبہ ہے ایک لہراتی ذلفیں ہمارا سب کچھ چھین کے لے جاتی ہے ایک تھوڑا سا میک اپ بے پردہ اورا سب کچھ ختم ہماری نکاحوں کو اپنے طرف کھیج لیتی ہے ارے تو تو وہ ہے مرنے کے بعد ابھی دنی کتنے ہیں ابھی مرے گا قبر میں مصطفیٰ کا مکھلا دیکھے گا مرنے کے بعد مصطفیٰ کا مکھلا دیکھے گا مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہو عزت بڑھ جاتی ہے جب تک زندہ تھا امام کے پیچھے پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے آج تک امام کے آگے نماز پڑھی ہے آپ نے کبھی ارے لوگوں بولو نا یار امام تمہارا آگے ہوتا کہ تم آگے اچھا امام موٹر سائیکل والا تم کار والے کون آگے ہوتا ہے تم سائیکل والے امام پیدر کون آگے ہوتا تم کرور پتی امام کے جب میں سو روپیہ نہیں کون آگے ہوتا امام کیونکہ ہے وہ امام آگے لیکن مر گئے نا تم تو امام بھی پیچھے تم آگے واہ 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 یار جلد مرتبہ بڑھ گیا یار مرتبہ بڑھ گیا واہ 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 پرموشن ہو گیا ارے مرا اب امام بھی پیچھے جنازہ آگے ارے دیکھا کہ بھائیو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا یا اللہ کس لیے کہا گلفام پتہ نہیں اب امام بھی دنیا میں رہنے والا ہے مقتدی بھی دنیا میں رہنے والا ہے اسے آگے کرو اس کا تو تباہ پڑا ہے میں نے کہا کس لیے کابی قبر مجھا کے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے والا ہے اللہ ببر اللہ ببر سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ حج کو جا رہا ہے آدمی حج کو یار میں نے دیکھا حج کو جانے والا عالم نہیں مفتی نہیں پیر نہیں نا جس نے دیکھا اس کا ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار سر پہ ہاتھ رکھ با رہے میں نے کہا کیوں سر پہ ہاتھ رکھ با تو یہ مفتی مولانا حافظ قاری امام کچھ نہیں ہے عام آدمی تھا درخواست لگایا منظورہ یہ حج کرنے جا رہا کہا مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے مدینہ کی گلیاں دیکھنے جا رہا اس لیے سر پہ ہاتھ رکھ با رہا اللہ بہ سبحانہ اللہ بھائی یہی بات ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا اس کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا کہنے لگا مولانا پتہ نہیں ہے مدینہ کی گلیاں میں جائے گا یہ ان قدموں سے چلے گا اپنے ہاتھوں سے نبی کرو دے گی چالی یہ کچھ ہوئے گا اس لیے ہاتھ چوم رہا ہو ارے مدینہ دیکھے تو ہاتھ چوم دے ہو اور جب قبر میں مدینہ والے کو دیکھے تو امام بھی پیچھے ہو جاتا ہے سبحان اللہ جب قبر میں مدینہ والے کو دیکھے تو وہی معنی پیچھے ہو جاتا ہے نارے دکبیر نارے رسالت نارے غصیات مسلکِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت نارے دکبیر زندگی مزہم ہو جائے گی سبحان اللہ